کیونکہ آج دن ہے برسپتیوار کا اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں برسپتیوار کی ورت رکھوں گی تو بھگوان کی کرپا اور آپ سب کی مدد سے میں نے برسپتیوار کی ورت شروع کرے اور آج یہ میرا جو ورت ہے یہ دوسرا ہے اور بس برسپتیوار کی ورت میں یہ ہے کہ میرے پاس کیلے کے پودہ نہیں رہتا ہے تو اس کی جگہ میں جو یہ تصویر ہوتی ہے اسی کے اندر جو کیلے کا پودہ ہوتا ہے اسی کی میں یہاں پر پوجا سیوا کر لوں گی اور یہاں پر ہماری لڈو گوپال جی کو دیکھئے جب بھی میں کوئی بھی پوجا کرتی ہوں تو وہ مجھے ایسے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے میری ٹیکہ لگا دو تو یہاں پر بس انا جلار پت کر دیا ہے اور چنے کی دال گوڑ منکہ اور حلدی ان سب چیزوں سے پوجا کرنی ہوتی ہے تو وہی کی ہے اور چنے کی دال کو ہاتھ میں لے کر کہ کتھا سننی ہوتی ہے تو وہی میں سن رہی ہوں کتھا کا بہت زیادہ مہت ہوتا ہے تو جوڑ جوڑ سے ہی پڑتی ہوں تاکہ ویسے تو کوئی سننے والا ہے نہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ گھر کے اندر بہت سارے ایسے جیو ہوتے ہیں جو ہماری باتوں کو سنتے ہی ہیں تو بس ان کا بھی کلیان ہو جائے اسی کو رہتے ہیں میں جب بھی کچھ بھی پڑتی ہوں جیسے رامائن ہے یا کچھ بھی تو پھر میں جوڑ جوڑ سے ہی پڑتی ہوں موسیقی موسیقی پوڑا ہو گئی تھی اور پوڑا کے بعد میں جو جل ہوتا ہے وہ میں سورنین بھگوان جی کو دکھا کر کے اور کلہ دیو کو مطلب کلے کے پودے کا نام اسمران کر کے ان کا ایمیجینیشن کر کے اور پھر کسی بھی پلانٹ میں ڈال کر کے آ جاتی ہوں اور یہ رہا پرشاد جو کہ گائے ماتا کی روٹی کے اوپر رکھ کر گائے کو دیا جاتا ہے تو بس میں اسے کٹوری میں رکھ کر کے اور فریج میں رکھ رہی ہوں کیونکہ بہار ہمارے چیٹیاں لگ جاتی ہیں تو اس لئے میں نے اس کو فریج کے اندر ہی رکھ دیا ہے اور جب نہیں ہے کہ آپ گائے کو ہی دیں یہ پرشاد ہے سب میں بات بھی سکتے ہیں اور جب ورد کھولتے ہیں تو اس ٹائم پر اس ورد کو کھا بھی سکتے ہیں اور گائے کو تو کھلا نہیں ہوتا ہے تو یہ سب کرنا ہوتا ہے ابھی میں یہاں پہ تھوڑی سی گیس کو ساف کر رہی ہوں کیونکہ اس سے پہلے میں نے پوے بنا لیے تھے ہزبینٹ جی کے لیے ناشتے کے لیے اور ابھی میں کریشو کے بھوک کے لیے مطلب ہماری تھاکور جی کے لیے کھانا بنا رہی ہوں تو پیاج کا کام کر لیتی ہوں تو پھر ایک بار گیس کو ساف کر ہی لیتی ہوں کیونکہ بھگوان کا بھوک بناونا تو اس میں شدی کرن کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہوتا ہے تو یہاں پر بس ہے آج میں سیمپل سی بھنڈی کی سبچی بنا رہی ہوں اور ساتھ میں کیونکہ گرمیا ہے تو میں چھا چھوٹی پر بناوں گی کالا نمک جیرہ وغیرہ ڈالکا بناتے ہیں تو اسی کا بھوک لگاؤں گی کیونکہ ابھی میں تھوڑی سی بھنڈی بنا رہی ہوں کیونکہ بعد میں میں پالک پنیر بناؤں گی کافی دن سے ہرشت کہہ رہا تھا کہ پالک پنیر بنانا تو میں پالک پنیر بناؤں گی اس لیے اور اس میں پیاج چلے گا اس لیے میں پہلے اپنے تھاکور جی کے لیے بھوک بنا دے رہی ہوں تو اس کے بعد میں 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 ہرشت کے لیے اور سب کے لیے کھانا بناؤں گی اور کیونکہ برسپتیوار ہے تو برسپتیوار کو جو میں گائی کی روٹی بناتی ہوں اس کے اندر ہلدی اور تھوڑی سی دو دانے چینی کے ڈال کر کے اور پھر میں گائی کی روٹی بناتی ہوں یہ ہمیشہ سی بناتی آئی ہوں میں ایسا نہیں ہے کہ میں برت کر رہی ہوں اس لیے کر رہی ہوں میں برت نہیں کرتی تھی تب بھی میں اس طرح سے بناتی تھی جب میں یہاں پر برسپتیوار کی کتھا وغیرہ کرنے لگی ہوں تو پتہ چلا چینی کے جگہ اگر میں گھڑکا یوز کروں تو اور بھی بیٹر ہے تو ہلدی کے ساتھ میں آپ گھڑکا بھی یوز کر سکتی ہوں ابھی فیلال تو مجھے عادت چینی کی ہے تو میں نے چینی ہی ڈال دی تھی یہاں میں آپ کو فوق دکھا رہی تھی کی ہے نا جب تھوڑا سا کچھ ہے نا اس طرح سے متھنا ہونا تو آپ فوقس کے تھوڑا ہے نا متھ سکتے ہو کیونکہ چھوٹی سی متھنی میرے پاس نہیں ہے تو میں فوقس ہی متھنی ہوں بہت اچھے سے متھ جاتا ہے تو زیادہ ہوتا ہے تب تو ہم اینا متھنی سے متھتے ہی ہیں لیکن جیسے مجھے ابھی ایک گلاس ہی بنانی ہے کیونکہ میرا تو برت ہے تو پھر میں تھوڑا سا ہی بنا رہی ہوں تو پھر نا ایسی طرح سے متھ لیتی ہوں یہاں پہ میں نے کالا نمک سفید نمک ڈالا تھا اور جیرہ پاورڈر ڈال دیتا ساتھ میں نا لال میرسی آٹ کر دیتی تو اس طرح سے یہ چھارچ بن کر کے تیار ہو گئی تھی گرمیوں میں تھنڈی تھنڈی پیو بہت اچھی لگتی ہے تو دھئی تھنڈا تھا اور پانی بھی تھنڈا تھا تو چھارچ جو ہے وہ آٹومیٹک لی ہے نا تھنڈی ہو گئی ہے باقی میں بعد میں بھوگ لگانے کے بعد میں اس میں فریز میں رکھ دوں گی تو یہاں پہنا یہ دھالی آج کی سمپل سی بن کر کے تیار ہو گئی ہے تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میں پالک پر نیر بناوں گی تو پالک تو میں نے کل ہی پیس لیا تھا آپ نے کل کی ویڈیو میں دیکھ لیا ہوگا تو یہاں پر ابھی میں بس انا پیاج کو پیس لے رہی ہوں اور گریوی بنا لوں گی ٹاماٹر میں اس کے اندر ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ جو پالک ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں ٹاماٹر کو ایڈ کر کے کبھی بھی کوئی بھی سبجی نہیں بنانی چاہیے یہ صحیح نہیں رہتی آپ گوگل پر سرچ کرو گے دیپلی جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پالک کے اندر آئرن ہوتا ہے اور ٹاماٹر کے اندر بھیٹامین سی ہوتا ہے تو دونوں کا کامبینیشن صحیح نہیں رہتا ہے اس کے لئے کبھی بھی بھالک کے ساتھ میں ٹاماٹر کا یوز نہیں کرنا چاہیے اس لئے میں یہاں پر دھائی کا یوز کروں گی اور یہاں پر میں نے تیل ڈال دیا تھا اس کے بعد میں جیرہ ڈال دیا تھا اس کے بعد میں میں یہاں پر پیاج ہے اس کو بھوننے کے لئے رکھ دیا تھا اور ساتھی میں نے تھوڑی سی پیاج کو اس طرح سے بارک بارک بھی کٹ کر رہا تھا کیونکہ موہ کے اندر تھوڑے سے چنگ سٹائپ آتے ہیں تو اچھا لگتا ہے یہاں پر پیاج اچھے سے بھون گئی تھی تو اس کے بعد میں میں مسالوں کو ایٹ کر دے رہی ہوں اور مسالوں کو زیادہ بھوننے کے جورت نہیں ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں یہاں پر میں یہ دھائی لیا ہے میں نے دو چمچ کی آراؤن تو میں نے بس اس دھائی کو بھی ڈال دیا ہے ٹاماٹر کی جگہ پر دھائی اٹھ کرنے کے بعد میں ہلاتے ہو اس کو تھوڑا سا ایک بوئل ہونے تک اُبال لیا تھا اور اس کے بعد میں جو بھی جار کے اندر لگا رہا تھا اس کے اندر پانی ڈال کر کے جار کا پانی میں نے اس کے اندر اٹھ کیا ہے اور جب تھی گاڑی یا پتلی رکھنے ہیں اتھی آپ کر لیجئے اس ٹائم پر اور اس کے بعد میں میں نے یہاں پر پالک کی پیوری ڈال دیتی اور تھوڑی سی میں تھوڑی لکویڈ ہی رکھ رہی ہوں کیونکہ پھر بعد میں یہ گاڑی ہی ہو جاتی ہے اور ساتھ بھی میں نے پانیر بھی اٹھ کر دیا تھا اور یہاں پر میں نے نمک ڈال دیا اوپر سے تھوڑی سی کسوری میتھی ڈال دیتی تو اس طرح سے میں نے پالک پانیر تیار کر لیا تھا اور یہ بہت ہی یم لگتا ہے اس طرح سے بناو تو میں پہ پر گیس وغیرہ ساف کر لے رہی ہوں کیونکہ میں نے واپس سے پیاج کا کام کر لیا تھا اور پیاج کا کام کرنے کے بعد میں تو اس طرح سے گریوی کی سبجی ہونا ہونا تو بہت ہی زیادہ اسمیل ہو جاتی ہے تو بس میں نے یہاں پہنے اپنے میجیکل سولیوشن سے پوری گیس کو اچھے سے ساف کیا کیونکہ میں پھر اپنے برد کا بیسن کا کچھ نہ کچھ بناوں گی اس لیے تو ابھی اس سے ساف کر کے اور میں کچن کو چھوڑ کر کے تھوڑی سی دیر کے لیے سو گئی تھی آدھا ایک گھنٹے کے لیے کیونکہ صبح ابھی جلدی اٹھتی ہوں اور رات کو بھی دیر سے ہی سوتی ہوں تو فیرنا دوپیر میں سونا جروری ہو جاتا ہے تو بس میں نے یہاں پہ گیس کو ساف کیا اور اس کے بعد میں میں سونے کے لیے چلی گئی تھی ہے برد والے دینے نہ مجھ سے زیادہ کام ہوتا نہیں ہے اور نمک نہ کھاؤ تو مجھ سے بلکل ہی نہیں ہوتا ہے تو میں نے وینس دے والے دن ہی ہے نا تھوڑی بہت تیاریاں کر لی تھی جانے کی کیونکہ میں مائکیں جاؤں گی تو ویسے میرا فرائیڈے کو جانے کا تھا لیکن انفورچنیٹلی ہے نا میری ٹکٹس جو ہیں وہ بک ہی نہیں ہو پائی مطلب جگہ ہی نہیں رہی تھی تو پھر سٹیڈے کی بک ہوئی ہے تو اب ہم لوگ سٹیڈے والے دن جائیں گے اور یہاں پر میں بیسن کا حلوہ بنا لے رہی ہوں کیونکہ مجھے بیسن کی ساری چیزوں میں بینا نمک کی چیزوں میں حلوہ ہی اچھا لگتا ہے یا پھر بیسن کی پنجیری ہوتی ہے نا وہ تو میں نے یہاں پر گھی ڈال کر کے بیسن کو اچھے سے بھون لیا تھا اور اس کے بعد میں یہاں پر میں نے نبایا پانی کر لیا تھا اس پانی کو میں نے ایڈ کیا ہے اور جب میں پانی ایڈ کر دیوں نا تو اس ٹائم پر میں گیس کو آف کر دیتی ہوں جسے کی گھٹلیاں نہ بنیں اور جیسے پانی کا اندازہ نہ رہے تو پھر بعد میں دوبارہ سے اور ڈال سکے جیسے میں نے ابھی گیس کو آف کر دیا لیکن یہ حلوہ تھوڑا سا گھڑا گھڑا لگ رہا ہے تو میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر کے اور اس کو مکس کر لوں گی اور اس طرح سے وہ بھی نہیں پڑتے ہیں لمس وغیرہ ہوتا ہے گھٹلیاں پڑ جاتی ہیں وہ بھی نہیں پڑتے ہیں کیونکہ نیچے سے ہیٹ نہیں مل رہی ہے تو آرام سے آپ یہ نہ کر سکتے ہیں میں آٹے کا بھی بناتی ہوں تب بھی میں پانی ڈالتے سے ہمیں گیس کو آف کر لیتی ہوں اور جب اچھے سے مکس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں گیس کو آن کر لیتی ہوں گیس کو آن کر لیا ہے اور اس کے بعد میں بس میں چینی اٹ کر لوں گے اپنے سواد کے انسار کیونکہ بیسن کا حلوہ ہے جیدہ تو کھاتا نہیں ہے ہرشت نہیں کھاتا اس کو آٹے کا حلوہ پسند ہے اور ہزبینڈ جو کو بھی میں میٹھا ہتتا دیتی نہیں ہوں تو تھوڑا سا دے دوں گے ان کو سو گائز آج ہے دن سٹرڈے کا اور کل ہم لوگ جائیں گے میرے کو سٹرڈے والے دن جانا تھا سوری میں نے فریڈے بول دیا سٹرڈے والے دن جانا تھا لیکن اب میری سنڈے والے دن کی ٹکٹس بک ہوئی ہے ہماری پیکنگ وغیرہ جو ہے وہ ہو گئی ہے آلماسٹ بوٹل وغیرہ بھی میں نے نکال لی ہے میں اٹھا کر کے رکھ دیتی ہو مہیں جاتے جائپوری جائدہ ترتوں بس تو جائپور جاتی ہو تو ہی نکالتی ہو یہ واپس سے رکھ دیتی ہو اور رات کو پتا نہیں کیوں اتنی تیج درد ہوا پیٹ کے اندر یہاں پر سائیڈ میں ادھر کی سائیڈ پہ بہت تیج درد ہونے لگیا رات کے بارہ ہو تو دن سے ہی رہتا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا ہو رہا تھا تو میں بولی ایسے تو ہو ہی جاتا ہے کوئی دکت کی بات نہیں ہے صحیح ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا ارنہ انڈر ایسٹی میٹ کر رہی تھی لیکن رات کے ٹائم میں تو اتنی بہانک طریقے سے درد ہونے لگا کہ یہ پھر رات کو دبائی لے کر کے آئے اور پھر دبائی لی اس کے بعد میں ایک بجے آدھے گھنٹے کے بعد میں دوسری لینی تھی تو اس چکر میں اور پھر درد ہوتا ہے تو نیند آتی نہیں ہے تو پھر بس یہ سمجھے جی کہ پھر رات ہی خراب گئی تھی فرائیڈے کی تو اچھا ہوا سٹریڈی کی ٹکٹس بک نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں کہ بھگوان جو کرتے ہیں وہ اچھے کے لئے ہی کرتے ہیں اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھگوان کو دردی نہیں کرنا تھا لیکن وہ یہ کی جو ہم نے کیا ہے وہ ہم بھوک دیں گے یہ بھی کوئی نہ کہیں میرا کوئی پاپ ہی ہوگا جو آڑے آیا لیکن پہ بھگوان نے اتنی مدد کری رہم رکھا کہ ٹکٹ آج کی بک نہیں ہوئی تھی نہیں تو میں جاں کیسے پاتی پتہ نہیں اب کل جائیں گے ہم لوگ کل کی ہے ٹکٹس تو سبح کی ٹائم کی ٹرین ہے ہماری اور میرے یہاں پہ اتی چور سے درد ہو رہا تھا اور سائیڈ کا درد ہے بولتے ہیں کہ پتھری کا درد ہوتا ہے تو مجھے اتنی زیادہ ٹینشن ہونے لگی کہ پتھری کا درد نہ ہو جائے کیونکہ یہ نا میں دوائیاں نہیں لے سکتی میں سب کام کر سکتی ہوں لیکن میں دوائیاں نہیں لے جاتی اس کے اندر میں بہت زیادہ ڈھیلی ہوں مجھے دوائیاں سے پتہ نہیں کیوں بہت ہی زیادہ ہے بہت ہی زیادہ میں جب چھوٹی تھی تب بھی ہے پاپا ہے مجھے شادی ہوئی ہے میری تب تک پاپا مجھے چمچ میں گھول گھول کر کے اور دوائیاں دیتے تھے اور میں نالی پر بیٹ کر کے کہیں الٹی ہو جائے نالی پر بیٹ کر کے اور پھر دوائیاں لیا کرتی تھی تو یہ تھا میں نے ہرشیت کے ٹائم پر دوائیاں لینا سٹارٹ کیا تھا پہلی بار میں نے ہرشیت کے ٹائم پر پولک ایسیڈ کی دی تھی پورے نو مہینے تو تو وہ چھوٹی سی گولی ہوتی اس سے کوئی پروبلم نہیں ہوتی تھی لیکن جب میرا آپریشن سے ہرشیت ہوا نا تو اس ٹائم پر بہت ساری ہیویاں بھی دوائیاں دی تو اسمیں پر مجھے لینے میں پڑا ڈر لگتا تھا لیکن اسمیں تو دیکھو میرے کو دوائی کی جر اگر نہیں لیتی تو میں صحیح بھی نہیں ہو پاتی چلی اب اس ویڈیو کو میں اتنا ہی رکھنا چاہوں گی اور اس کے بعد کے جتے بھی بلوکس ہوں گے وہ شاید اگر میں بنا سکی تو جائپور کے ہوں گے ادر وائز ہے نا واپس سے یہیں پریہا کر کے ملیں گے ہم لوگ اور ایک چیز اور بول رہی تھی کچھ لوگ بول رہتے ہیں کہ آپ جائپور کب ہوں گے ہمیں ملنا ہے تو اب میں سنڈے کو جا رہی ہوں اگر آپ لوگوں کو کسی کو بھی مجھ سے ملنا ہے تو آپ لوگ ہیں کومنٹ بوکس میں مج مجھے کومنٹ جرور کیجئے گا میں کوئی پوسٹ یا پول جرور ڈالوں گی تاکہ ہم لوگوں کا انا get together ہو سکے تو چلی اب اس ویڈیو کو اتنا ہی رکھتے ہیں اگر آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے گا کوئی بھی کومنٹ ہے کوئی بھی سجیشن ہے آپ کومنٹ بوکس کے تھروں مجھے کر سکتے ہیں اور پلیز چینل پر ہے نئی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک اور کومنٹس کرنا بلکل بھی بھولا کیجئے مجھے آپ کے کومنٹس کا بہ بہت رہتا ہے کئی بار جو ڈیلی کومنٹس کرتے ہیں ان کا کومنٹس نہیں آتے تو مجھے بڑی ہے ان کی یاد آتی ہے میں مس کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی کومنٹس کیا تو آپ کومنٹس ضرور کیا کیجئے اور ویسے بھی ہے میں صرف آپ لوگوں کو کومنٹس کے تھروں ہی جانتی ہوں جان پاؤں گی نہیں تو میں آپ لوگوں کو کیسے جانوں گی تو اس لیے آپ کومنٹس ضرور کر دیا کیجئے ملتیا نیکس ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خوب سارا دھیان رکھئے خوش رہیے کہ پینجائن چ ماتا دی را دی را دی حری کرشنا اور ہاں آپ میں سے کون کون مائکے گیا ہوا ہے اس ٹائم پر ویکیشنز میں یا کہیں اور گئے ہوئے ہو تو کومنٹ باکس میں جلور بتائیے گا